دوسرا پیغام میرا آپ کے لئے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھریں اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لئے ہے لڑائیے ہی لڑائیے ہیں مناظرے ہی مناظرے بحث ہی بحث کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے لڑائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم نراز ہوتے تھے لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے کوئی اتنا قابل تعذیر جرم تو نہیں تھا نماز لمبی پڑھاتا ہے تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے اور لفظ کیا ہے حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے فرما ہے خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں حضور مفتی آزمِ عالمِ اسلام شہزادہِ عالی حضرت شیخ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادہ مرشد آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے کتاب لکھی اور بریلی شریف کے عرص میں وہ کتاب بانٹی گئی چوبیس سفر کو علماء کی وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور ہزاروں علماء اس میں راسق العلم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں راسق العقیدہ حضور مفتی آزم نے وہ کتاب سامنے رکھی اور کتاب سامنے رکھے علماء سے کہا کہ یہ شریع اتراز ہے مجھ پر اور یہ اس کا جواب ہے یہ شریع اتراز ہے یہ اس کا جواب ہے یہ شریع اتراز ہے یہ اس کا جواب ہے جو شریع اتراز تھے ان کے جوابات دے دیئے فرمایا کچھ انہوں نے نا اخلاقی اترازات کیے ہیں تو میں کسی کی ذات پر اتر کر بات نہیں کرنا چاہتا کچھ انہوں نے ذاتی اترازات کیے ہیں اور جو محضب قومیں ہوتی ہیں وہ کسی شخص کی شخصیت پر اتر کر نیچے اتر کر بات نہیں کرتی تو یہ شریعت رازات یہ جواب ہے تو علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ کتاب کب چھپے گی تو آپ فرمانے لگی چھپے گی کوئی نہیں یہ کہا حضور نے آپ کے خلاف لکھا ہے تو آپ کہتے ہیں چھپے گی نہیں آپ کو بھی تو چھاپنی چاہیے تو آپ فرمانے لگے یار جی انہوں نے لکھا ہے تو کچھ بندے نہ اس کتاب کی وجہ سے مجھ سے کٹ کے ان سے جوڑ گئے ہیں تو اب جب ان کا ذہن مجھ سے کٹا ہے کسی اور کی طرف جوڑا ہے تو اب میں جواب لکھوں گا تو وہاں سے بھی کٹ جائیں گے تو پھر منتشر ہو جائے گا ان کا ذہن ہو سکتا ہے کسی گمراہی کی جانب چلے جائیں تو چلو میری ایک ذات حدف تنقید بنی ہے تو کوئی حرج نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کا ذہنی نقصان ہو میں لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کا پیار دینا چاہتا ہوں دین سے بیزار نہیں کرنا چاہتا مربانی فرمائیں میں نے جمعے میں بھی یوں دونوں ہاتھ بان کے کہا تھا تقریر کرنے والو نقابت کرنے والو بس کرو آپ اپنی تقریر چمکانے کے لئے اپنی تقریر چمکانے کے لئے قوم کو تقسیم کر دیتے ہو حق کی بات کے اظہار کا معنی لڑائی تو نہیں ہوتا ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے حق کی باتیں کرتے رہے لیکن اتنا انتشار اس قدر زیادہ جو ہے وہ تانہ زنی اس قدر زیادہ خوف کا میار اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اس زمانے میں جتنا کو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتوار ہوتا ہے شریف آدمی شرارتی کا مقابلہ کیسے کرے گا ہم نے شرارتی لوگوں کو مضبوط کر دیا تو دین سے نفرت نہیں دلائیں لوگوں کو دین کے قریب کریں لوگوں کو دین کی محبت دلائیں لوگوں کو دین کے قریب کریں دین کا ذوق دلائیں لوگوں کو لوگوں کو قریب کریں آج کی بات ہے کہ دوست بڑی دور سے آیا ہے آج کی بات بڑی دور سے اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت صاحب اب تو میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کر کر کے تنگ آگیا ہوں میرے ارد گرد گناہ کے مواقع رہتے ہیں میں تنگ آگیا ہوں لیکن میں ایک منتشر آدمی ہوں مجھے ہر وقت کا وسوسہ ہر وقت کی پریشانی ہر وقت کی مسئبت وہ کہتے ہیں میں جس عالم کے درویش کے صوفی کے مولوی کے قریب جانے لگتا ہوں اس کے خلاف مجھے کوئی نہ کشاہ مل جاتی ہے تو دین سچا ہے کھرا ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پر عمل کرنے والا بھی کوئی کھرا مل جائے مجیدر جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس بندے کے خلاف کہانی مل جاتی ہے تو یاد رکھیں جب لوگ دینداروں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں یہ ہم نے تباہی کر دی ہے ہم نے ظلم کی انتہا کر دی مربانی فرمائے یہ بڑا صاف سترا دین ہے یہ بڑا پارسا دین ہے یہ بڑا کھرا دین ہے اور یہ جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں سارے غلط ہو گئے میں صرف ٹھیک بچاؤں تو انہیں بتاؤ تمہاری بات مانے کہ مدینے والے رسول کی بات مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہ ہی پرجمانی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری گمراہ ہو جائے تو اس لیے انتشار کا مزاد چھوڑیں اور لوگوں کو میٹھا ٹھنڈا پیارا خوبصورت دین لوگوں تک پہنچائیں میٹھ ہی بات کریں اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں اس لیے تلخ رہتا ہوں نبی پاک سے زیادہ سچی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا حضور بات بھی سچی کرتے تھے اور لہجہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا تو یہ کونسی کہانی سنا رہے ہو نہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں سچ کڑوا نہیں ہوتا سچ تو شاندار ہوتا ہے سچ تو سوڑا ہوتا ہے سچ کا تو چرا مکرا ہوا ہوتا ہے سچ کہاں کڑوا ہوتا ہے کڑوا کسیلہ تو تھو ہے اس لیے تُو نے ساری طبعی اتار دی